اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقِ يَعْقُوبِ اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ ہس رہی تھی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اس کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی عبراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں ہی مہمان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے عبراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور حضرت سارا کھڑی تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کھانے کی چیزیں مہمانوں کے سامنے لاکر رکھ رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مہمانوں کے سامنے اتنا سارا ہم نے سامان رکھ دیا کھانے کی چیزیں رکھ دی لیکن یہ کیسے مہمان ہے کہ ہمارا رکھا ہوا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس سے وہ بھی ڈر گئی لیکن جب انہوں نے اپنی حقیقت بتا دی فرشتوں نے تو ان کے دل سے بھی خوف جاتا رہا اور خوشی اور حیرت کی وجہ سے ہس پڑی کہ جنہیں وہ انسان سمجھ رہی تھی وہ فرشتے نکلے اور خوشی ہوئی کہ یہ لوگ کسی شر کی نیت سے نہیں بلکہ ان کے پاس خیر ہی کی نیت سے آئے ہیں اور بعض لوگوں نے حضرت سارا کی ہسنے کی وجہ یہ بھی بتائی کہ قوم لوت کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھی وہ ان کو جانتی تھی اور ان کی ہلاکت کی خبر سے انہیں خوشی ہوئی مسررت محسوس ہوئی اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اس لیے مسکرائی کہ دیکھو آسمان سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا اور یہ قوم غفلت کی شکار ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے آسمان سے جو ہے ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے اس کے باوجود وہ قوم غفلت کا شکار رہے ہیں اس پر ان کو حسی آئی لیکن صحیح بات جو بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ اس میں تقدیم و تاخر ہے حضرت سارا اس کے لیے خوش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی بشارت دی اولاد کی جو بشارت انہیں دی گئی تھی اس بشارت کی وجہ سے وہ جو ہے خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یاقب کی خوشخبری دی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک پر مسررت موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی تھی اس کے انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہیں اس پر جو حضرت سارا نے کہی پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہم بھوڑے ہیں ہمیں کیسے اولاد ہو سکتی ہیں ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں دکھر کی ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کمرشل انشورنس کے تعلق سے یا اس کے علاوہ جتنے بھی انشورنس ہیں ان سارے انشورنس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ انشورنس عام طور پر اس کے تین اضباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انشورنس حرام ہوتا ہے سب سے پہلا سبب ہم نے دیکھا تھا لاعلمی غرر جس میں دھوکہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا اور اس کے تعلق سے تفصیل بھی ہم نے دیکھی دوسرا سبب ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ اس میں گیمبلنگ ہے یہ جوا ہے ایک طرح کا اور جوے کی تعریف بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جوا کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد لوگ مل کر کے جس میں کھیلتے ہیں جس میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں ایک آدمی کا فائدہ ہوتا ہے باقی سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو جوا کہا جاتا ہے اور ایک طرح سے یہ جوا بھی ہے اس میں اور جوا بالاتفاق علماء کے نزدیک حرام ہے اس معاہدے میں جوا اس طرح سے ہے کہ اس معاہدے میں دو لوگ شریک ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک کو نفع ہوگا اور دوسرے کو نقصان ہوگا لیکن پتہ نہیں کہ کس کو نفع ہوگا یا کس کو نقصان ہوگا اب دیکھئے ساریف جو ہوتا ہے کسٹمر جو انشورنس لیتا ہے اس کو نفع اس طرح سے ہوگا کہ اگر معاہدہ ہوتے ہی اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اس کا کوئی نقصان ہو جائے ایک آدمی ہے جس نے پچاس ہزار روپے یا وہ جو ہے ہر مہینہ چھ سو سانچ سو آٹھ سو روپے یا ہزار روپے اپنا انشورنس بھرتا ہے پانچ مہینے گزرے تھے ابھی اس نے پانچ ہزار روپے ہی جمع کیا تھا کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا یا وہ بیمار ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب جب وہ ہسپیٹل میں جاتا ہے یا جو بھی اس کا دکان کا نقصان ہوا ہے یا کسی بھی چیز کا اس کا نقصان ہوا ہے اگر وہ نقصان پانچ لاکھ کا ہی کیوں نہ ہو اگر کمپنی نے معاہدہ کیا ہے پانچ لاکھ کے انشورنس کا تو اگر وہ نقصان پانچ لاکھ کا ہی کیوں نہ ہو اس نے صرف پانچ ہزار روپے جمع کیے ہیں تو اس پانچ ہزار کے بدلے میں کمپنی اس کو پانچ لاکھ روپے دیتی یہاں پر سارف کا یعنی کسٹمر کا فائدہ ہوا انشورنس لینے والے کا فائدہ ہوا کمپنی کا نقصان ہو گیا اچھا اب کمپنی کا فائدہ کیسے ہوگا کمپنی کا فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ سارف نے ارادہ کیا تھا کہ بھئی ہم دو سال کا انشورنس کریں گے اور وہ ایک ہزار روپے ہر مہینہ قس برتا رہا انشورنس کی دو سال اس نے قسط بھری یعنی چوبیس ہزار روپے اس نے قسط بھر دیئے لیکن اس میں اس کا کوئی نقصان دو سال میں نہیں ہوا اب وہ سارا کا سارا پیسہ کمپنی لے لے گی سارف کو جو ہے اس کا نقصان ہو جائے گا دیکھیں کس طرح سے یہ جوا ہو رہا ہے دونوں میں سے ایک کا تو نقصان ہوگا یہ بات پکی ہے لیکن کس کا نقصان ہوگا یہ بات کسی کو نہیں پتا اچھا اس میں حقیقت یہ ہے کہ اگر اس معاہدے کو بغور دیکھا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک طرح کی بیٹ ہے جو کمپنی اور کسٹمر کے درمیان میں ہوتی ہے کمپنی شرط لگاتی ہے کہ سارف کا نقصان نہیں ہوگا یعنی کسٹمر کا نقصان نہیں ہوگا اس بات کی کمپنی شرط لگاتی ہے اگر نقصان ہوگا تو کمپنی شرط ہارنے کی وجہ سے رقم ادا کرتی ہے اور اس معاہدے میں سارف کا جو کردار ہے یعنی انشورنس لینے والے کا جو کردار ہے اس کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نقصان کے ہونے کی شرط لگائی ہوتی ہے کہ میرا نقصان ہوگا اور وہ اپنی شرط ہارنے کی وجہ سے وہ کمپنی میں جمع کی ہوئی رقم سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو یہ ایک طرح کا جوا ہے یہ گیمبلنگ ہے اس کی شکل بھی ہم نے سمجھ لی کہ دو تو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں جوے میں یہ ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ پیسہ لگاتے ہیں اس میں ایک آدمی جتا ہے باقی سارے ہار جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کون جتنے والا ہے کون ہارنے والا ہے یہاں پر بھی دو لوگ پیسہ لگاتے ہیں دو لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن اس میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا فائدہ ہونے والا ہے یا کس کا نقصان ہونے والا ہے ایک طرح کی شرط ہے بیٹھ ہے اور کمپنی شرط لگاتی ہے کہ تمہارا نقصان نہیں ہوگا اور ساریف یہ بات یعنی انشورنس لینے والا اس بات پر شرط لگاتا ہے کہ میرا نقصان ہوگا اگر نقصان ہو جاتا ہے تو کمپنی جو ہے اس کو بھرتی ہے اور خود شرط ہار جاتی ہے اگر نقصان نہیں ہوتا ہے تو ساری فیار تھار جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات پر شرط لگایا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا اور وہ جو اپنی رقم ہے کمپنی میں جمع کی ہوئی اس سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو یہ دو شرائط ہم نے سمجھ لیے انشورنس کے جو بالکل شرعی اعتبار سے شرعی میزان میں حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے ناجائش کی کیٹیگری میں آتی ہے اس کے علاوہ ایک اور تیسرا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو حرام کہتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سود کے تمام ہی درجے چاہے اس میں ہلکہ ہی سود کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ان تمام بیع سے ان تمام خرید و فروغ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں